امیر ملت اسلامیہ تلنگانا وہ آندھر پردیش حضرت مولانا محمد حسام الدینسانی آقل جعفر پاشا نے غزہ میں ایک ہفتے سے زیادہ جاری اسرائیلی بمباری اور معصوم وہ بے گناہ فلسطینیوں کی دردناک شہادتوں پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے مولانا جعفر پاشا نے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے جمعہ بیس اکٹوبر کو گھروں مساجد اور اجتماعات میں شہدہ کے لیے دعا مغفرت اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعاوں کی اپیل کی ہے مولانا نے کہا ہے کہ فلسطین کے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک مسلم حکمران نہ جا گئے مولانا نے کہا ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کے پاس کچھ نہ پچھ ہمدردی کے حساسات اور جذبات ہوتے ہیں لیکن ظالم اسرائیلیوں نے درندگی اور حیوانیت میں خونخار جنگلی جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے جس کا ثبوت غزہ کے اسپتال پر بھی بمباری ہے جس کے نتیجے میں بے شمار جانے گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حیرت اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ قومی اور بیندل اخفامی میڈیا ظالموں کی مضمت کے بجائے مظلوموں کو دہشت گرد خرار دے رہا انہوں نے کہا ہے کہ ہر روز صبح سے شام تک اسرائیلی فوجی معصوم وہ بے گناہ فلسطینیوں پر ناخابل بیان مسائب ڈھا رہے اور ادھر مسلم حکمران صدا احتجاج بلند کرنے ابھی تک اجلاس منقد کرنے کی تاریخ تیہ کرنے میں مصروف ہیں